اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج چودہ ستمبر ہے اور آج دن ہے بدھ کا اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے بڑی خبر رکھنے جا رہا ہوں عمران خان نے آج دن جیسے ہی فائنل کال کا اعلان کیا ہے اور جیسے ہی امپورٹڈ سرکار تک یہ خبریں پہنچی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی گلتی کا احساس ہو چکا ہے اور اب وہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروانا چاہتے ہیں اور الیکشن کے نتیجے میں ٹو تھرڈ میجورٹی سے بھی زیادہ سے عمران خان اقتدار میں آنے جا رہے ہیں عمران خان نے اپنی کابینہ بھی فائنل کرنا شروع کر دی ہے اور معاشی ٹیم کو بھی ٹاسک دے دیا ہے کہ انہوں نے جو بیڑا گھر کیا ہے ملک کا اس سے نمٹنے کے لیے آپ ابھی سے تیاری شروع کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ کل ایک بڑا پتہ کھیلتے ہوئے خان صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کو اکسٹینشن کی آفر بھی کی تھی کہ اگلی حکومت نیا آرمی چیف لگائے گی اور اس کے بعد خاجہ آصف نے تڑکتے تڑکتے بیانات دیئے کہ ہم ہے حکومت ہم ہے ریاست ہمارا اختیار ہے جنرل باجوہ آرمی چیف سارے ہمارے انڈر ہیں یہ ہمارا استحقاق ہے آئین یہ ہمیں دیتا ہے اختیار ہم کریں گے کون کوئی کون ہوتا ہے یہ تقری کرنے والا یعنی یہ بتانے کی کوشش کی کہ باس ہم ہیں مقدر حلقے اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف ہمارے انڈر ہے اور عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتا ہے یعنی خاجہ آصف نے بھی یہ مان لیا کہ عمران خان وزیراعظم بننے جا رہے ہیں یہ سارا معاملہ تو آپ لوگوں کے سامنے بھی آ چکا ہے اور امپورٹڈ مافیا کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ یہ ساری صورتحال کیسے تبدیل ہو رہی ہے عمران خان نے فائنل کال کا اعلان کیا ہے کہ اسی مہینے میں وہ فائنل کال دے دیں گے وہ بالکل بھی مارچ یا اپریل تک انتظار نہیں کریں گے اور اس وقت مقدر حلقے بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس امپورٹڈ سرکار سے چھٹکارہ ملے ملک تباہ ہو رہا ہے معیشہ تباہ ہو رہی ہے لوگوں کے گھر ڈھوب چکے ہیں قیامت کے مناظر ہیں اگر ذرا بھی آپ جنوبی پنجاب کو دیکھیں سندھ کو دیکھیں اس ساری صورتحال کے بعد امپورٹڈ مافیا کا جنازہ نکل چکا ہے اور امپورٹڈ پاگل ہو چکا ہے پاگل اس لیے نہیں ہوا کہ اقتدار جا رہا ہے خدا کے لیے توجہ کیجئے گا اس لیے پاگل نہیں ہو رہا کہ اقتدار جا رہا ہے پاگل اس لیے ہو رہا ہے کہ اقتدار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے یعنی ان کی سیاست کا ان کی نسلوں کی سیاست کا جو انہوں نے تیار کی ہوئی تھی سب کا بوریا بستر گول ہو رہا ہے انہوں نے جو پچھتر سالوں میں اپنی ایک انہوں نے خاندان ڈیولپ کیے ہوئے تھے اور ہم پہ مسلط تھے ان تمام کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور اب پاکستان کے اندر کبھی بھی ان چوروں ڈاکوں کو آپ اقتدار میں نہیں دیکھیں گے کیونکہ یہ اب تمام پاکستانیوں کے سامنے پوری قوم کے سامنے ننگے ہو کر سامنے آگئے ہیں یعنی قوم کو سب پتا چل گیا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں یہ بے شرم ہیں یہ ڈاکوں ہیں یہ چور ہیں یہ کباریے ہیں یہ جیب تراش ہیں یہ فرادیے ہیں یہ پٹواری ہیں یہ لوٹتے ہیں یہ ڈرامے باز ہیں اور یہ فنکار ہیں یہ فنکاریاں کرتی ہیں ڈرامے کرتی ہیں لوگوں کو بے وقوب بناتی ہیں لہٰذا ان کو بھی پتا چل چکا ہے قوم کو بھی پتا چل چکا ہے کہ دوبارہ تو یہ نا قوم انہیں لائے گی اور ان کو پتا ہے کہ ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سورج گھروب ہو رہا ہے لہٰذا جب کوئی انسان مر رہا ہوتا ہے مر رہا ہوتا ہے وہ تڑپتا ہے وہ شدید تڑپتا ہے وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ اگر مجھے کسی دوسرے کو مارنا بھی پڑے تو اس کو مار کر بھی میں اپنی زندگی بچاؤں اگر میں ڈوب رہا ہوں تو ساتھ والے شخص کو میں نیچے دبا کر اس کے اوپر کھڑا ہو جاؤں تاکہ مجھے سانس آئے لہذا اب وہ وقت ہو گیا ہے کہ مرنے سے پہلے آخری ہچکیاں جو انسان لیتا ہے وہ والی امپورٹڈ مافیا کی اس وقت صورتحال ہے دھڑا دھڑ گرفتاریاں اور چھاپوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آج آپ سے کچھ دیر پہلے ہی سینیٹر سیف اللہ خان نیازی عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں اور پی ٹی آئی کی مختلف تنظیموں کو وہ مینج کرتے ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ان کو بھی آج چھاپا مارا گیا ہے اور ان کے لیپ ٹوپس دو موبائل وہ قبضے میں لیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ الیکٹرونک ڈیوائسز قبضے میں لینے کا ہمارے پاس لائسنس ہے ہمارے پاس اوری وارنٹ ہے اس کے بعد فوری طور پہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ آ گیا اور عمران خان صاحب نے ان کے جو خطرناک ہرادی ہیں وہ جناب بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ایک جانب امپورٹڈ سرکار ہمیں سیلاب کے باعث سیاست نہ کرنے کا کہہ رہی ہے جبکہ دوسری جانب ہمیں عراسہ کرنے ہمارے خلاف جھوٹے مقدموں کے اندراج ہمارا موقف پیچ کرنے والے یوٹیوب وغیرہ کو بند کرنے کے سلسلے میں تیزی لا رہی ہے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ گرفتاریوں کے اندر بھی تیزی آ رہی ہے اب ذرا میں بتا دوں آپ کو اب یہ مراد سعید کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ مراد سعید کے گھر کے باہر ریکی شروع کر دی گئی ہے اور ان کے گھر کا گہراؤ کیا جا رہا ہے یعنی اب اگلا نمبر مراد سعید کا لگنے جا رہا ہے اور مراد سعید کے خلاف کرپشن تو یہ نکال نہیں سکتے کیونکہ وہ واحد وزیر تھے جنہوں نے اپنے محکمے میں عربوں روپے کی بچت کی یعنی اگر آپ ایک روڈ بناتی ہیں ایک کلومیٹر پہ اگر پہلے چھے کروڈ لگتے تھے اب اس سے اچھے مٹیریل پہ جو آپ کا خرچہ آتا تھا کیونکہ کرپشن نہیں تھی چار کروڈ کے قریب آتا تھا یا اس سے بھی کم تو آپ ان پہ کرپشن کے تو الزامات نہیں ہیں کیونکہ خان مراد سعید پر سب سے زیادہ اعتبار کرتا ہے خان کہتا ہے کہ یہ کبھی بھی کرپشن نہیں کر سکتا یہ میرا نظریاتی خلاڑی ہے نظریاتی ورکر ہے آپ ایف آئی اے جو وہ جو ویڈیوز کرتی ہیں اور بارہ بتاتی ہیں کہ سوات کے اندر تالیبان واپس آ چکی ہیں کس کی ایما پر واپس آئے ہیں کیوں آئے ہیں وہ کون ہے جو تالیبان کو واپس آنے کے لیے اجازت دے رہا ہے اور وہ دندناتے پھر رہے ہیں تو ان تمام تر چیزوں کو اب بیس بنا کے ایف آئی ایک جو ہے وہ مراد سعید کے گھرد گھیرہ تنگ کر رہی ہے اور اس سے بھی آگے ہم بڑھتے ہیں فواد چودری فواد چودری اس ساری صورتحال میں جتنی بولڈ ہو کر بولتی ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ میں اپنی جماعت کا دفاع کر رہا ہوں یا اپنی جماعت کے خلاف بولڈ رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں کھل کر بولتی ہیں اور ابھی بھی انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمارے پنڈی کے ساتھ تعلقات اب بہتر ہو رہے ہیں اور ہم پنڈی کے تمام جو ہیں اترازات وہ بھی دور کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس سے پہلے بھی اب خبریں تو آ رہی ہیں کہ اسٹیولشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں خان صاحب کے انہوں نے صاف اور شفاف الیکشن کرانے کی یقین دہانی بھی کر دیا ہے کپتان نے بہرحال پریشر منٹین رکھا ہوئے وہ کہتا ہے میں نام لے دوں گا میں فائنل کال دوں گا میں جو ہے انتظار نہیں کر سکتا اور یہ سارے معاملات تاکہ یہ لوگ اپنی بات سے پیچھے نہ آٹے کیونکہ اب عمران خان کو کسی پر بھی یقین نہیں رہ گا تو اب اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ اس سے اگلا نمبر پھر فواد چودری کا لگنے جا رہا ہے یہ فواد چودری کو گرفتار کرنے کا سوچ رہے ہیں یعنی فل گھبرا چکے ہیں وہ جو ویڈیو کے اندر میں نے شروع میں آپ کو بتایا فول آخری ہچکیاں لے رہے ہیں فول پاگل ہو چکے ہیں گھبرا چکے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اب ان کا دل ہے کہ ہم گرفتاریاں کریں بدلے لیں دبائیں لیکن کیسے یہ دبا سکتے ہیں اور وقت آنے پر ضرورت پڑھنے پر یہ بھی مرسوبہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بھی گرفتار کر لیا جائے کیونکہ یہ بہت زیادہ گصے میں ہیں نہ مریم کو پاس بڑھ واپس ملا نہ باؤ جی واپس آ سکے حکومت ہوتے ہوئے باؤ جی واپس نہیں آ سکے یہ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ مقاصد حاصل نہیں ہوئے مریم نواز نواز شریف اور اس ایمپورٹڈ مافیا کی ایک ہی خواہش تھی کہ عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے عمران خان کو زلیل کیا جائے عمران خان کو نائل کیا جائے اور پتہ نہیں کیا 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 جائے اب یہ جاتے جاتے یہ اپنی خواہش پورا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تو جائے رہے ہیں ہم تو تباہ ہوئی رہے ہیں ہم تو ہمیشہ کیلئے جا رہے ہیں لہذا جانے سے پہلے ہم عمران خان کو بھی گرفتار کریں یا عمران خان کو بھی ہم عذیت دیں تو یہ ضرورت پڑھنے پر آپ جس طرح کے حالات شدید خراب ہو رہے ہیں شدید خراب ہو رہے ہیں عمران خان کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتا دوں تو یہ کیونکہ کچھ کر رہے ہیں یہ اتنے بے وکوف نہیں ہیں انہی کا دل یہ ہے ہم اس طرح کا عدم استقام پھیلا دیں دھڑا دھڑ گرفتاریاں کریں اور اس سارے معاملے میں بدنام اسٹیبلشمنٹ ہو اور دوسرے نمبر پر انہی کا یہ ہے کہ جب ہم اتنی زیادہ تباہی پھیلائیں گے اس بڑے لائیول پہ جائیں گے عمران خان تو ریڈ لائن ہے نا جی عمران خان پر ہاتھ ڈالیں گے تو لوگ تو نکل جائیں گے تو جلاؤ گہراؤ کیا کیا نہیں ہوگا ان کا یہ دل ہے کہ پھر مارشلہ جیسی صورتحال پیدا ہو جائے حالات آف کنٹرول ہو جائیں ملک میں مارشلہ لگ جائے اگر ہم نہیں تو پھر عمران خان بھی نہیں اپنے رائے کا اظہار ضرور کی جائے گا تاکستان زندہ بات